نمی جماعت کے شروع میں مجھے ایک بہت بری عادت پڑھ گئی اور اس بری عادت نے عجیب گل کھلائے حکیم علی احمد مرہوم ہمارے قصبے کے ایک ہی حکیم تھے علاج مولجہ سے ان کو کچھ ایسی دلچسپی نہ تھی لیکن باتیں بڑی مزہدار سناتے تھے اولیاؤں کے تذکرے جنو بھوتوں کی کہانیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ صحبہ کی گھریلو زندگی کی داستانیں ان کے تیرے بہدف ٹوٹکے تھے ان کے تنگوں تاریخ مطب میں ماجون کے چند ڈبوں شربت کی دس پندرہ بوتلوں اور دو آتشی شیشیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا دباؤں کے علاوہ وہ اپنی تلسماتی تقریر اور حضرت سلیمان کے خاص صدری تعویزوں سے مریض کا علاج کیا کرتے تھے انہی باتوں کے لیے دور دراز گاؤں کے مریض ان کے پاس کھنچے چلے آتے اور فیض یاب ہو کر جاتے ہفتہ دو ہفتہ کی صحبت میں میرا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا میں اپنے ہسپتال سے ان کے لیے خالی بوتلیں اور شیشیاں چورا کر لاتا اور اس کے بدلے میں مجھے داستان امیر حمزہ کی جلدے پڑھنے کے لیے دیا کرتا یہ کتابیں کچھ ایسی دلچسپ تھی کہ میں رات رات بھر اپنے بستر میں دبک کر انہیں پڑھا کرتا اور صبح دیر تک سویا رہتا اما میرے اس رویے سے سخت نالا تھی اببا جی کو میری صحت برباد ہونے کا خطرہ لاحق تھا لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ چاہے جان چلی جائے اب کے دسوی میں وظیفہ ضرور حاصل کروں گا رات تلسم ہو شروعہ کے ایوانوں میں بسر ہوتی اور دن بینچ پر کھڑے ہو کر سہماہی امتحام نے فیل ہوتے ہوتے بچا ششماہی میں بیمار پڑھ گیا اور سالانہ امتحان کے موقع پر حکیم جی کی مدد سے ماسٹروں سے مل ملا کر پاس ہو گیا دسمی میں سندلی نامہ پسانہ اعزاد اور علیف لیلہ ساتھ ساتھ چلتے تھے پسانہ اعزاد اور سندلی نامہ گھر پر رکھے تھے لیکن علیف لیلہ سکول کے ڈس میں بند رہتی آخری بینچ پر جغرافیہ کی کتاب تلے سندھ بات جہازی کے ساتھ ساتھ چلتا اور اسی طرح دنیا کی سیار کرتا بائیس مئی کا واقعہ ہے کہ صبح دس بجے کی انیورسٹی سے نتیجہ کی کتاب ایم بی ہائی سکول پہنچی امی چند نہ صرف سکول بلکہ زلہ بھر میں اول آیا تھا چھے لڑکے فیل تھے اور بائیس پاس حکیم جی کا جادو یونیورسٹی پر نہ چل سکا اور پنجاب کی جابر دانشگاں نے میرا نام بھی ان چھے لڑکوں میں شامل کر دیا اسی شام قبلہ گاہی نے بید سے میری پٹائی کی گھر سے باہر نکال دیا میں ہسپتال کے رہٹ کی گدی برا بیٹھا اور رات گئے تک سوچتا رہا اب کیا کرنا چاہیے اور کدھر جانا چاہیے خدا کا ملک تنگ نہیں تھا اور میں عمرو ایار کے ہتکنڈوں اور سندباد جہازی کے تمام طریقوں سے واقع تھا مگر پھر بھی کوئی راہ سجائی نہ دی کوئی دو تین گھنٹے اسی طرح ساکت و جامد اس گدی پہ بیٹھا زیست کرنے کی راہیں سوچتا رہا اتنے میں امہ سفید چادر اوڑے مجھے ڈھونٹی ڈھونٹی ادھر آ گئیں اور اب باجی سے معافی لینے کا وعدہ کر کے پھر گھر لے گئیں مجھے معافی وعافی سے کوئی دلچسپی نہ تھی مجھے تو بس ایک رات اور ان کے یہاں گزارنی تھی اور صبح صویرے اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا چنانچہ میں نے آرام سے ان کے ساتھ جا کر حضب ممول اپنے بستر پر دراز ہو گیا اگلے دن میرے فیل ہونے والے ساتھیوں میں سے خوشیہ کوڑو اور دیسو دیسو یب یب مسجد کے پچھوارے ٹال کے پاس بیٹھے مل گئے وہ لاہور جا کر بزنس کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے دیسو یب یب نے مجھے بتایا کہ لاہور میں بڑا بزنس ہے کیونکہ ان کے بھائی جی اکثر دوست فتح چند کے ٹھیکوں کا ذکر کیا کرتے تھے اس نے سال کے اندر اندر دو کارے خرید لی تھی میں نے ان سے بزنس کی نویت کے بارے میں پوچھا تو یب یب نے کہا لاہور میں ہر طرح کا بزنس مل جاتا ہے بس ایک دفتر ہونا چاہیے اور اس کے سامنے بڑا سا سائن بورڈ سائن بورڈ کو دیکھ کر لوگ خود ہی بزنس دے جاتے ہیں اس وقت بزنس سے مراد وہ کرنسی نوٹ لے رہا تھا میں نے ایک مرضہ پھر وضاحت چاہی تو کوڈو چمک کر بولا یار دیسو سب جانتا ہے یہ بتا تو تیار ہے کہ نہیں پھر اس نے پلٹ کر دیسو سے پوچھا انار کلی دفتر بنائیں گے نا دیسو نے ذرا سوچ کر کہا انار کلی میں یا شاہ علمی کے باہر دونوں ایک جگہ ایک جیسی ہیں میں نے کہا انار کلی زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہی جگہ زیادہ مشہور ہے اور اخباروں میں جتنے بھی اشتہار نکلتے ہیں ان میں انار کلی لاہوری لکھا ہوتا ہے چنانچہ یہ تیپ آیا کہ اگلے دن دو بجے کی گاڑی سے ہم لاہور روانہ ہو جائیں گے گھر پہنچ کر میں سفر کی تیاری کرنے لگا بوٹ پالش کر رہا تھا کہ نوکر نے آ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا چلو جی ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں کہاں ہیں میں نے برش زمین پر رکھ دی اور کھڑا ہو گیا اسپتال میں وہ بدستور مسکرہ رہا تھا کیونکہ میری پٹائی کے روز حاضری میں وہ بھی شامل تھا میں ٹرتے ٹرتے برامدے کی سیڑھییں چڑھا پھر آہستہ سے جالی والا دروازہ کھول کر اببا جی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ان کے علاوہ داؤ جی بھی بیٹھے تھے میں نے سہمے سہمے داؤ جی کو سلام کیا اور اس کے جواب میں بڑی دیر بعد جیتے رہو گی مانوس دعا سنی ان کو پہچانتے ہو اببا جی نے سختی سے پوچھا بے شک میں نے ایک محذب سیلزمین کی طرح کہا بے شک کہ بچے حرام زادے میں تیری یہ سب نانا ڈاکٹر صاحب داؤ جی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا یہ تو بہت اچھا بچہ ہے اس کی تو ڈاکٹر صاحب نے بات کاٹ کر تلخی سے کہا آپ نہیں جانتے منشی جی اس کمینے نے میری عزت خاک میں ملا دی اب فکر نہ کریں ڈاو جی نے سر جھکائے کہا یہ ہمارے آفتاب سے بھی زیادہ ذہین ہے اور ایک دن اب کے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آگیا انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا کیسی بات کرتے ہیں منشی جی یہ آفتاب کے جوتے کی برابری نہیں کر سکتا کرے گا کرے گا ڈاکٹر صاحب داو جی نے اس بات میں سرہ لاتے ہوئے کہا آپ خاطر جمع رکھیں پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کے بولے میں سیر کو چلتا ہوں تم بھی میرے ساتھ آؤ رستے میں باتیں کرتے ہیں ابباجی اسی طرح کرسی پر بیٹھے غصے گئے عالم میں اپنا ریجسٹر رولٹ پلٹ کرتے اور بڑھ بڑھاتے رہے میں نے آستہ آستہ چل کر جالی والا دروازہ کھولا تو داو جی نے پیچھے مر کر کہا ڈاکٹر صاحب بھول نہ جائیے ابھی بجوا دیجئے گا داو جی نے مجھے ادھر ادھر گھوماتے مختلف درختوں کے نام فارسی میں بتاتے ہیں نہر کے اسی پل پر لے گا جہاں پہلے پہل میرا ان سے تارک ہوا تھا اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ کر انہوں نے پگڑی اتار کر گول میں ڈال لی سر پر ہاتھ پھیرا مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور کہا آج سے میں تمہیں پڑھاؤں گا اور اگر جماعت میں اول نہ لاسکا تو فس ڈیویجن ضرور گلوا دوں گا میرے ہر ارادے میں خدا ونطالہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور اس ہستی نے مجھے میرے رحمت سے کبھی مایوس نہیں کیا مجھ سے پڑھائی نہ ہوگی میں نے گستاخی سے بات کٹی تو اور کیا ہوگا گولو انہوں نے مسکرا کر پوچھا میں نے کہا میں بزنس کروں گا روپیہ کماؤں گا اور اپنی کار لے کر یہاں ضرور آؤں گا پھر دیکھنا اب کے داؤ جی نے میری بات کٹی اور بڑی محبت سے کہا خدا تجھے ایک چھوڑ دس کارے دے لیکن ایک انپڑ کی کار میں نہ بیٹھوں گا نہ ڈاکٹر صاحب میں نے جل کر کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں راضی میں یہاں خوش انہوں نے حیران ہوگا پوچھا میری بھی پرواہ نہیں میں کچھ کہنے والا تھا کہ وہ دکھی سے ہوگا بار بار پوچھنے لگے میری بھی پرواہ نہیں اوہ گولو میری بھی پرواہ نہیں مجھے ان کے لہجے پر ترس آنے لگا اور میں آہستہ آہستہ کہا آپ کی تو ہے مگر مگر انہوں نے میری بات ناظنیر کہنے لگے اپنے حضرت کے سامنے میرے موہ سے ایسی بات نکل جاتی اگر میں یہ کفر کا کلمہ کہہ جاتا تو انہوں نے فوراں پگڑی اٹھا پگڑی اٹھا کر سر پر ٹکھ لی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے میں حضور کے دربار کا ایک ادنا کتہ میں حضرت مولانا کی خاک پاسے بتر بندہ ہو کر آقا سے یہ کہتا لانت کا توک نہ پہنتا خاندان ابو جہل کا خانوادہ اور آقا کی ایک نظر کرم حضرت کا ایک اشارہ حضور نے چنتو کا منشی رام بنا دیا لوگ کہتے ہیں منشی جی میں کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ کا کفش بردار لوگ سمجھتے ہیں داؤ جی کبھی ہاتھ چوڑتے کبھی سر چکاتے کبھی مولیاں چوم کر آنکھوں کو لگاتے اور بیچ بیچ میں فارسی کے آشار پڑھتے جاتے میں کچھ پریشان سا پشیمان سا ان کا زانو چھو کر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا داؤ جی داؤ جی داؤ جی اور داؤ جی میرے آقا میرے مولانا میرے مرشد کا وظیفہ کیا جاتا جب جذب کا یہ عالم دور ہوا تو نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے کیا اچھا موسم ہے دن بر دھوپ پڑتی ہے تو خوشگوار شاموں کا نزول ہوتا ہے پھر وہ پلکی دیوار سے اٹھا اور بولے چلو چلیں بازار سے تھوڑا سا سودا خریدنا ہے میں جیسا سرکش و بد مزاج بن کر ان کے ساتھ آیا تھا اس سے کہیں زیادہ منفل اور خجل ان کے ساتھ لوٹا گھم سے پنساری یعنی دیسو یب یب کے باپ کی دکان سے انہوں نے گھریلو ضرورت کی چند چیزیں خریدی اور لفافے میں گود میں اٹھا کر چل دی میں بار بار ان سے لفافے لینے کی کوشش کرتا مگر ہمت نہ پڑتی ایک عجیب سی شرم میں ایک انوکھی سی ہچکچاہٹ مانے تھی اور اسی تامل اور جھجک میں میں ڈوبتا اُبھرتا میں ان کے گھر پہنچ گیا وہاں پہنچ کر یہ بھید کھلا کہ اب میں انہی کے ہاں سویا کروں گا اور وہی پڑھا کروں گا کیونکہ میرا بستر مجھ سے بھی پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی ہمارے یہاں سے بھیجی ہوئی ایک برمی کین لالٹین بھی رکھی ہوئی تھی بزنس مین بننا اور پاں پاں کرتی پکاڑ اڑائے پھرنا میرے مقدر میں نہ تھا گو میرے ساتھیوں کی روانگی کے تیسرے ہی روز بعد ان کے والدین بھی انہیں لاہور سے پکڑ لائے لیکن اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید اس وقت انار کلی میں ہمارا دفتر پتہ نہیں ترقی کے کون سے شاندار سال میں داخل ہو چکا ہوتا ڈاؤ جی نے میری زندگی عجیرن کر دی مجھے تباہ کر دیا مجھ پر جینا حرام کر دیا سارا دن سکول میں بکواس گزرتا رات گرمیوں کی مختصر رات اور ان کے سوالات کا جواب دینے کوٹھے پر ان کی کارٹ میرے بستر کے ساتھ لگی ہے اور وہ مونگ رسول اور مرالہ کی نہروں کے بابت مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے بالکل ٹھیک بتا دیا پھر وہ اسی سوال کو دہرا رہے ہیں میں نے پھر ٹھیک بتا دیا اور انہوں نے پھر انہی نہروں کے آگے لا کھڑا کیا میں جل جاتا جڑک کر کہتا مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتانا تو وہ خاموش ہو جاتے میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتا تھا وہ شرمدگی کنکر بند کر اتلیوں میں اتر جاتے میں آستہ سے کہتا داؤ جی ہم یہ گھمبیر سی عواز آتی داؤ جی کچھ اور پوچھو داؤ جی نے کہا بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم لکھئے اس کی ترقیبیں نہوی کرو میں نے سادت وندی کے ساتھ کہا جی یہ تو بہت لمبا فکر آئے صبح لکھ کر بتا دوں گا کچھ اور پوچھی انہوں نے آسمان کی طرف انگلے اٹھائے کہا میرا گولو بہت اچھا ہے میں نے ذرا سوچ کر کہنا شروع کیا بہت اچھا صفت ہے حرف ربط مل کر بنا مسند مسند اور داؤ جی اٹھ کر چار پائے پر بیٹھ گئے ہاتھ اٹھا کر بولے جانے پدر تجھے پہلے بھی کہا ہے مسند علیہ پہلے بنایا ہے میں نے ترقیب نحفی سے جان جڑانے کے پوچھا آپ مجھے جانے پدر کیوں کہتے ہیں جانے داؤ کیوں نہیں کہتے ہیں شاباش خوش ہو کر کہتے ہیں ایسی باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں جان لفظ فارسی کا ہے اور داؤ بھاشا کا اور اس کے درمیان فارسی اضافت نہیں لگ سکتا جو لوگ دن بہ دن لکھتے یا بولتے ہیں سخت گلتی کرتے ہیں روز بروز کہو یا دن بر دن اسی طرح اور جب میں سوچتا کہ یہ تو ترقیب نحفی سے بھی زیادہ خطرناک معاملے میں اُلج گیا ہوں تو جمعائی لے کر پیار سے کہا داؤ جی اب نیند آ رہی ہے اور وہ ترقیب نحفی جھٹ سے پوچھتے اور اس کے بعد چاہے میں لاکھ بہانے کرتا ایدھر او درکی ہزار باتیں کرتا مگر وہ اپنی کھاٹ پر ایسے بیٹھے رہتے بلکہ ذرا سی دیر ہو جاتی تو کرسی پر رکھی بگڑی اٹھا کر سر پر دھر لیتے چنانچہ کچھ بھی ہوتا ان کے ہر سوال کا خاطر خان جواب دینا پڑتا